ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فل کنسپٹ بائی محمد تاہین سو آج کے اس لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں امباؤڈ دی پولی ایٹومک مولیکیول اور پھر اس کے ٹائپس پولی ایٹومک مولیکیول سب سے پہلے ہم اس کے نیم میں جو موجود اس کی میننگ ہے اس کو انڈرسٹین کر رہے ہیں پولی کہتے ہیں مور دین ٹو مور دین ٹو ایٹومک ایٹمز اور مولیکیولز جو ہے نا دو یا دو سے زیادہ ایٹم جو ہے جو اگزیسٹ انڈیپنڈنٹلی اگر کمبائن ہو اب ہم اس کی ڈیفینیشنز کو پڑتے ہیں اور مولیکیول ہیونگ مور دین ٹو ایٹمز ہیونگ مور دین ٹو ایٹمز اس کالڈ پولی ایٹومک مولیکیولز ایک ایسا مولیکیول جس میں دو سے زیادہ ایٹمز ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پولی ایٹومک مولیکیول کہتے ہیں اب ہم اس کی ٹائپس کو پڑتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی اگزمپل دیکھتے ہیں تو اس میں ایچ ٹو بھی آسکتا ہے سی او ٹو بھی آسکتا ہے جو ہے نا میتین بھی آسکتا ہے اس میں ہم بنزین بھی آسکتا ہے اس میں ہمارے پاس پلورو فلورو کاربن بھی آسکتا ہے اس میں ہمارے پاس تالوین بھی آسکتا ہے اس میں بہت سے اس کے بہت زیادہ اگزمپل ہیں انکاؤنٹبل اب پولی ایٹومک کی ہم ٹائپس کو پڑتے ہیں سو دو طرح کے پولی ایٹامک کو پھر ہم نے ڈیوائٹ کیا گیا ہے پولی ایٹامک مولیکیول اس کو دو جو ہے نا ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک میں جو ہے نا مور دین ٹو سیم ہو اور ایک میں مور دین ٹو دیفرینڈ ہو اب ہم اس نمبر ایک کو سیم والی کیس کو ڈسکس کریں گے سو پولی ایٹامک مولیکیول ہیونگ سیم ایٹمز اس کو کی ڈیفنیشن اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو پولی ایٹامک مولیکیول اور دوز مولیکیول وچھ ہیف مور دین ٹو ایٹمز اگر دین ٹو ایٹمز کی آپ بحروپی شکل لے سکتے ہو اور تری پی فور آپ یہ جو ہے نا یہ مولیکیول ہے اور جو کہ مور دین ٹو دیفرینڈ سوری سیم ایٹمز سے بنا ہوتا ہے اس ایٹ سلفر کی جو بحروپی شکل ہے اس ایٹ سو اسے ہم پولی ایٹامک مولیکیول ہیونگ سیم ایٹمز بھی کہہ سکتے ہیں اب پولی ایٹامک مولیکیول ہیونگ ڈیفرینڈ ایٹمز جس میں ڈیفرینڈ ایٹم ہو ایسا مولیکیول جس میں دو یا دو سوری جس میں دو سے زیادہ ڈیفرینڈ ایٹمز ہو اسے ہم پولی مولیکیول ہیونگ ڈیفرینڈ ایٹمز بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایچ ٹو آ سکتا ہے ہمارے پاس کاربن ڈائیک سائیڈ بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس Ammonia NH3 ہمارے پاس Methane CH4 اور Benzene C6 H12 شوگر C6 H12O6 بھی آ سکتا ہے سو فرین آج کی یہ لکچہ تھی اگر آپ کا کوئی کوئی سجیشن ہو تو پلیس آسک می آسک می سکشن بیلو اللہ حافظ اور شکریہ سکتا ہے مجھے دیکھنے میویڈ